بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دوسرا روزہ ہے اور آج رات تراویح کا تیسرا دن ہوگا آج کی تراویح تیسرے پارے کے نصف سے چوتھے پارے کے سلس تک کی تلاوت پر مشتمل ہے اس میں جنگِ بدر اور جنگِ اہد دونوں کا ذکر ہے جنگِ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی جن کے پاس مناسب بنیادی ہتھیار تک نہ تھے جبکہ کفار کی تعداد ایک ہزار تھی اور وہ پوری طرح سے مسلح تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور یوں ان کو فتح نصیب ہوئی یہ جنگ بہت سی آنے والی جنگوں کا پیش خیمہ ثابت ہوئی جنگِ بدر میں شکست کے بعد مشرقینِ مکہ نے بہت بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی اور اہد کے میدان میں مسلمانوں سے جنگ کی اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوتے ہوتے شکست ہو گئی کیونکہ فوج کے ایک حصے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور حکم کے خلاف عمل کر کے بھاگتے ہوئے دشمن کا مال مٹنا شروع کر دیا مسلمانوں کے اس عمل کی وجہ سے فتح شکست میں بدل گئی یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک پر زخم بھی آئے منافقین نے بھی مسلمانوں سے فریب کیا اور فتنہ برپا کرنے کی کوشش کی اللہ تعالی نے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کر کے اصلاح کے متعلق ہدایات دی ہیں ارشاد ہوا ہے کہ کج فہم لوگ قرآن سے من مانے مطالب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ عذابِ الہی میں مبتلا ہوں گے ارشادِ باری تعالی ہے غیر مذہب والوں کو اپنا رازدار نہ بناو اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے سیدہ مریم علیہ السلام سیدنا ذکریہ علیہ السلام کی کفالت میں پرورش پا رہی تھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے جس کی تصدیق خود عیسیٰ علیہ السلام نے کہوارے میں ہی بات کر دی تھی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کا بھی ذکر ہے لیکن عیسائی اس عقیدے پر بزد ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی تھی یہودیوں کی طرح عیسائی بھی اسلام کی دعوت کے سخت مقالف تھے چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائیوں کے درمیان مباحلہ کی ایک شرط رکھی گئی کہ دونوں فریق اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کریں گے اور جو جھوٹا ہوا اس پر اللہ کی لانت ہو لیکن عیسائی اس پر قائم نہ رہے اور مباحلہ میں شرکت نہ کی اللہ جھوٹی قسمیں کھانے کی سخت ممانعت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کو بندے کے لیے آزمائش کرا دیا ہے اور بخل سے منع کیا ہے مال اور اولاد نجات کا ذریعہ نہیں ہے نجات تقویٰ اور پرہزگاری سے حاصل ہوتی ہے مومن قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور آجزی سے اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتا ہے وہ قرآن کی آیتوں کا معاوضہ نہیں لیتا مومن کے نیک عمال کا صلح اس کے رب کے پاس ہے تاقید فرمائی گئی ہے کہ اے ایمان والو جب تمہارا کفار سے مقابلہ ہو تو میدان میں ثابت قدم رہو اور اپنے مورجوں پر ڈٹے رہو